ہیلو ویورز آج ہرم بڑھیں گے کلاس 7 سائنس یونٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 12 یونٹ نمبر 1 کا نام ہے پلانٹ سسٹم اس کے آلڑی 11 پارٹس آ چکے جو آپ پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماں تو ہوا اچھتا کم زینہ ویڈیو گو رہے ہیں زمان تستاسو کمنٹس ڈیر پکار دی آپ کو اگر کوئی اور بک کے لیے چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا سب مل کر کہیں گے لا الہی لالہ محمد الرسول اللہ سلالہ علیہ وآلہ وسلم 3 why respiration take place in plants respiration پودو میں سان پودے سانس کیوں لیتے ہیں the purpose of cellular respiration in plant is to break down the glucose molecule from during the photosynthesis and produce the energy and produce the energy یہ جو گرین میں لکھا ہے یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے the purpose of the cellular respiration in plant is to break down the glucose molecule glucose molecule جو کہ photosynthesis میں بنتا ہے photosynthesis میں glucose بنتا ہے اور oxygen بنتا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب glucose بنتا ہے photosynthesis میں تو اس glucose کو crush کرنے کیلئے اس کو مارنے کیلئے اس کو بالکل mix کرنے کیلئے اس کو mix کرنے کیلئے respiration ہوتی ہے the produce and produce energy اس کو like اس کو استعمال کرتے ہیں اس glucose کو استعمال کرتے ہیں اور انرجی بناتے ہیں اس کے لئے respiration کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے پودوں میں سیلولر سانس لینے کا مقصد glucose کے molecules photosynthesis کے دوران بننے والوں کو توڑنا اور توانائی پیدا کرنا ہے اس سے توانائی پیدا ہوتی ہے اور glucose کو استعمال کر لیتے ہیں number four how photosynthesis is important for photosynthesis کیسے ضروری ہے for plants for human and other animal and for atmosphere photosynthesis پودے انسان انسان اور جانور اور ماحول کے لئے کیوں ضروری ہے number one for plants plants کے لئے کیوں ضروری ہے carbohydrates produced from photosynthesis provide energy for all plants growth and maintenance پودوں کے لئے کیوں ضرور ہے وہ carbohydrates بناتا ہے جس کو ہم glucose کہتے ہیں glucose بنانا یا carbohydrate بنانا جو کہ انسان روٹی سے یا یا چاول سے لیتا ہے carbohydrates تو وہ بناتا ہے photosynthesis بناتا ہے اور carbohydrates produce from photosynthesis carbohydrates photosynthesis سے بنتا ہے provide energy جو کہ طاقت دیتا ہے energy شنما اور دیکھ بال کے لئے توانائی فراہم کرتے ہیں for human and other animal انسانوں اور دوسرے جانوالوں کے لئے photosynthesis convert sun light energy into chemical energy that animal and people can consume photosynthesis convert کرتا ہے photosynthesis بدلتا ہے sun light energy جو سورج کی سورج کی energy کو سورج کے طاقت کو سورج کے روشنی کی طوانائی کو chemical energy مطلب chemical energy مطلب ہوا میں change کرتا ہے that animal and people can use جو کہ انسان اور جانوال use کرتے ہیں photosynthesis پر جو سورج پڑتا ہے اس کی طوانائی ہوتی اس کی وجہ سے وہ oxygen بناتا ہے اور وہ oxygen جانوال اور دوسرے انسان استعمال کرتے ہیں اس لئے photosynthesis انسان کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے پودے انسان کے لئے بہت ضروری ہے for atmosphere ہوا کے لئے almost all the oxygen in atmosphere is due to the process of photosynthesis فضاء میں جتنی بھی oxygen ہے زیادہ تر photosynthesis کی وجہ سے بنی ہے جتنی بھی oxygen ہمارے اردگرد ہے وہ photosynthesis long questions answer ہے میرا ایک youtube channel ہے اس کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے آپ مجھے بتائیے کہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے تاس کم زین ویڈیو گو رہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا دوا گانے رت ضرور کو ہے سب مل کر کہیں رسول 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 رسول